ہماری دیش کی طاقت ہے خالی چالیس سال کے آزادی کا کام نہیں ہے وہ ہے لیکن اس کی جڑ ہمارے پانچ ہزار سال کے اتحاس میں جاتی ہے کیونکہ یہ ہی ہمارے سبیتہ کی سب سے بڑی طاقت ہے ہمارے دیش کی ویبھنتہ میں ایکتہ اتنی کوشش ہوئی ہے کہ سکھوں اور دوسرے دھرم کے لوگوں میں سکھوں اور ہندووں مسلمانوں سائیوں کے بیچ میں دھرار ڈالی جائے لیکن کوئی یہ دھرار ڈال نہیں پا سکا ہے آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آتنکوادیوں نے کسے گولی ماری اس سال کی جنوری سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک دم سے آتنکواد بڑھ گیا زیادہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں نئے طرح کے ہتھیار آئے ہیں بڑے صوفیسٹیکیٹڈ ہتھیار آگئے ہیں ترہیں ترہیں کی چیزیں آ رہی ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نشانہ کہاں لگ رہا ہے جب ہم پوچھتے ہیں کہ زیادہ کون لوگ مارے گئے ان مہینوں میں زیادہ سکھ مارے گئے ان مہینوں میں کیوں کیونکہ سکھ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو چھوڑ کر نہیں کھڑے ہوئے کیونکہ ہمارے سماج میں ہندو، سکھ، مسلمان سب دیکھ ہو کے کھڑے ہوئے ہیں ہم نے بہت خاص طرح سے دیکھا ہے کہ پنجاب میں ہم اب کیا کر سکتے ہیں خاص کر پنجاب کے دہات میں پنجاب کے کسانوں کے لیے جس میں وہ ہی وکاس کی گتی واپس آئے بہت سوچنے کے بعد ایک بڑا کارکرم نکلا ہے وہ ہے فوڈ پروسیسنگ کا یعنی کہ آج تک جو ہو رہا تھا کسان کے کھیت کی جو پیداوار تھی وہ ایسے ہی بگ جاتی تھی منڈیوں میں اب ہماری کوشش ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کارکھانے ہو سکتا ہے بڑے بڑے کارکھانے بھی دہات میں گاؤں کے پاس لگا سکیں جس میں کسان اچھے بھاو پہ ان کارکھانوں کو اپنے کھیت کی پیداوار بیچ سکیں اور ایک دوسرا موقع بھی ملے گا کیونکہ اگر خاص کارکھانے لگیں گے تو بجائے اناج کے سبزیاں، پھل، دوسری چیزیں آپ پوگا سکتے ہیں جس سے آمدن بہت زیادہ ملتی ہے ہماری امید ہے کہ اس نئے طرح کے وکاس سے پنجاب خالی اپنا وکاس نہیں کرے گا بلکہ جیسے حریت کرانتی سے پنجاب نے پورے دیش کو ایک روشنی دی اس طرح سے یہ نئے وکاس کا راستہ بھی پنجاب سے شروع کر کے ہم پورے دیش کے کونے کونے تک مجھائیں گے موسیقی موسیقی کے لئے زیادہ م Reidین تاؤں پاریک کھومی بڈی اگرین کیا ایسی اللہ کی بڈی ایسی جو لئے بڈی ایسی بڈی ایسی hi ja شبہ کی بڈی ایسی روز ہی دیشتر و انطورٹرین بڈی اگرین کی اینجا نکتہ ایک حدید نہیں لاکھنی ایسی اللہ علیہ وسیلی مدد نگلو بیڈی ایسی خیال گلوڑی نشخیب اس کے بعد دل چیشتر اور اس پر مارکز ریے کیا جب تیشتر دیکھتے ہیں اللہ علمیہ بہار کیا ڈیمازکس کا فکست ہے کیا بھی اplatی مستگیان میں شکریتناbenی وقی خرانسمت کو مونیتی مگرمی پوری عالی ڈیمید کیا جو عنہ بہت سلسلی ڈیم ویڈیم پہلیت پتہ گیمان تقانی ڈیم تسلی ڈیم ڈیم موسیقی The scene then shifts to the United Nations on Thursday the 9th when the Prime Minister addresses this special session on disarmament. At the session, India on its own and in association with non-aligned nations and the Sixth Nation Initiative will table far-reaching proposals on disarmament issues. A string of meetings await the Prime Minister in New York with a variety of leaders including President Miguel de la Madrid of Mexico and President Najib of Afghanistan and several groups including those of Indian scientists and parliamentarians for Global Action, the PGA. Budapest is the last stop in the Four Nation visit where the Prime Minister arrives on Friday the 10th. Recent political changes in Hungary have seen the veteran leader Janos Kadar assuming the role of an elder statesman and yielding the more strenuous job of General Secretary to Mr. Grotz. This city of Damascus said Ahlan Vasehlan meaning welcome in Arabic to the Prime Minister Mr. Grajeev Gandhi this morning who became the first Indian Prime Minister to visit Syria in over 30 years. Damascus would hardly give you the impression of being ancient if you go by its modern structures and neatly laid boulevards. But it is obvious that its present state of modernization has been reached after a checkered history of subjugation and foreign rule of several centuries. The Prime Minister's arrival here marked a step forward in the ties of the two ancient civilizations which are engaged in the task of discarding much of its burden of tradition and march towards modernization. Prime Minister Zubi was at the Damascus Airport to receive Mr. Rajeev Gandhi who is accompanied by Mrs. Sonia Gandhi and whose delegation includes the Minister of State of External Affairs Mr. Natwar Singh, Foreign Secretary Menon and Information and Broadcasting Secretary Gopi Arora. The Prime Minister then drove straight to Tishrin Palace, the official residence of President Hafez Assad who has guided the fate of this strategic Arab state for close to 20 years. India is aware of Syria's key role as a regional power and its influence in Arab affairs. The two nations have worked closely together as non-aligned countries and there is tacit but strong link between them as nations committed to secular ideals. Hafez Assad's Syria has borne the brunt of Israeli attacks and has could possibly refuse to compromise the Arab cause for individual gains. Its commitment to the Palestinian cause is well known. This frontline state has lost thousands of his sons fighting the Israelis. Mr. Gandhi's second engagement of the day was to pay homage to them at the martyr's cemetery. He laid a floral wreath there and later signed the visitor's book. موسیقی